انہوں نے کہا چوراں دی پاک ساداں لالے چوراں دی پاک ساداں لالے چار چفیرے پہ گئے شور ایتھے ایڈی انہی پہ گئی چوروی آکھن چورو چور میرا نا دے ماپیا نے جڑا رکھیا ہے او دے چراغ دین سی میرا تخلص آنے دامان ہے درزیاں دے خاندان دا اے منڈا جڑا ساری ہاتھی اپنے کپڑے آف شوندہ رہا پنجابی زبان دا ایک بہت وڈا تے دلیر شاعر سے آج ایک آم بندے دی ایک خاص بندہ برندی کانی ہے آج دی لہار ڈائری ہے استاد دامان دے پارے ویچ استاد دامان ایک خجریج رہ دے سارا کیونکہ انہوں اسی کمرہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ مسجد دے تھلے اسی چھوڑایا ہے کتاب ہے کتاب بہت وقت آسا ہے ایک کے چار پائی سی انہوں نے تیبل دے تیل چار کورشکیاں انہوں نے تھی اگر اسی استاد دا دور لنے وہ زمانے دے مشعور لوگ ایلا لوگ فیسہ بیتے یہا رہے ہیں ڈاکٹر نظیر صاحب ایتے یہا رہے ہیں عبیب جالعب یہا رہے ہیں ایتھے سیاست تے گال ہو رہی ہے ایتھے ادب تے گال ہو رہی ہے ایتھے دنیا انقلاب تے گال ہو رہی ہے ایتھے کتبدیلی تے گال ہو رہی ہے سبان رکھو یہ جن MUھ مثال پارس surge ہراملی چھوڑی ہو جیتے تھا افساد کہتا ہے کہ میں لوگ کہنے لے میں ہراملی چھوڑی دے بیٹھا ہوا لوکی ایسے دور بچ گزر رہا ہے کہ لوکا دے دل بڑے بے چین لے لوکی ساڑے کو لاؤں دے نیسی انہوں نے کرنا کری دیا انہوں نے ایسے ایسے شیر سنائی دے جڑے ہونا کلی بھی نہیں سنے ہوں دے دے اپنے دکھ سنا ہونے 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 نفائلہ دے انہیں دخمات آدھے ہیں کسے بھی اچھے شیر یا نظم دی شاید سب تو وڈی خاصیت او دے اندر دی سچائی ہے تے کوئی تے وجہ ہے جڑی شاید نو اے ہو جائے سچا کلام لکھن تے مجبور کرتی ہے وہ معاشری رہن جاجے کر رہا ہے جسے جاجے کر رہا ہے تے انہوں ٹھیک نہیں کر سکتا جدھو ٹھیک نہیں کر سکتا او دے تے ایک گال کر دا گفتگو کر دا جدھو اس تے گفتگو کر دا او دی پڑا سکے لو اسی عدب دی زبانے چونوں کتھارسیز کرنے ہیں مثلا ان سے آؤ لاکہ مارش اللہ لے کے آگیا اونا دے وچھوں اگر تلخی بھی نکڑ رہی گے دے کیوے دے نکڑ رہی گے خدا ایک ٹکڑا منگی کے طورتے سننا جے نہیں ہیں میرے ملک دے دو خدا لا علاہ تے مارش اللہ ایک رہن دے ارشاں ہوتے دوجہ رہن دے فرشاں ہوتے پاکستان دے سیاسی جبر بڑھا رہے ہیں ایوب خان دے زمانے بھی بھٹو دے زمانے بھی پھر زیاد زمانے انتہا ہو گئی سو اس سارا زمانہ جڑا ہے یہ تینے بڑے جڑے پیریٹ نے پاکستانی زندگی دے یہ استاد جی نے بے کھینے اور انہاں تینے دے خلاف استاد جی نے احتجاج کی تا لڑائی لڑی ایوب خان دے زمانے چوی انہاں قائد ہوئے وہ بھٹو دے زمانے بھی انہوں نے بام کیس منایا گیا جھوٹا سی جڑا جتھے سدھی گال کرنی ہے دے پیار کرنا ہوتے پھر ملالکہ دا ہونا ہے میں نے مسرے نے پچھے ایسے دوسریں گال ٹوڑی ہے دے ہوتے ٹورپے گال گئے ہیں تاڑے کو لپستاولا نکلیا ہے تاڑے کو ریوالور نکلے نے تاڑے کو بمب نکلے نے میں کہاں میری کوٹھڑی دب ہوا چھوٹا سی ہو تو دتا ہے کہ نکلنا چاہتا ہے چونکی تھانے والات کے چہر ہی آنے کتھے کتھے جا کے میرے کام نکلے نکلے کوئی مدان وچھ نکل سکتا ہے سینہ ٹھوک کے تے جم جم نکلے پر میں نے کوئی دباوے دبا سکتا ہے پاوے کوئی لے کے دم خم نکلے تے دامن شہر دے کبزے چو بیکھے آجی دولی بار بار تے درسی بابا دامن نکلے با جی بابا باگمار کو نے دکان چیلے دی درسیاں دی پارٹیشن میں نے افتاد دامن کہتا ہے کہ میرے کانگریس ہی ہوں دی مجھے دے نال پارٹیشن میں نے میری دکانوں میں آگر آ دیتی کہ میرے کانگریس ہی ہے کہ نازادی آتھوں برباد ہونا ہوئے توسی بھی ہو ہوئے اسی بھی ہیں پاوے موہوں نہ کئیے پر وچھو وچھی موئے توسی بھی ہو موئے اسی بھی ہیں وہ خیر لہو دا شہر ہے شہر تے اور بھی نہیں خیر لہ لالی یکھیاں دی پہی دس دی روئے توسی بھی اور روئے اسی بھی ہیں یہ مشہور زمانہ نظم میں پڑی وہ سارے روند ! پہے سارے رونڈ لاغ پہے نہروے پوبھا مار کے رونڈ لاغ پہے روندہ روندہ آکے اسداد ان دنے گھڑے لگیا تو死سے لگے کہ اسداد ان نے دعوا دیتی ہے کہ اسداد جی میں بھی چند آنا ہاں پہے میری پیرجہ بھی چند یہاں کہ تسی اتھی روؤں اسداد ان نے فلپتی انگیوں کے عرم آگا لاؤرے چی پاہنے جیل چرا سارے جیل چھو موسیقا